ہلو بس تو یہ ہے ائرپورٹ اسٹارٹ ہے یہاں سے یہ پورا ائرپورٹ کا آریا ہے پارکنگ کا ہریاد ائرپورٹ یہ سامنے دکھ رہا ہے ائرپورٹ یہ پورا ائرپورٹ ہے یہ سائٹ میں پورا پارکنگ ہے یہ باہر آج ہے انڈیا کا سفر یہ ائرپورٹ ہے یہ سعودی ائرلائنس کھڑی ہے یہ ائرپورٹ پورا دکھ رہا ہے یہ اندر کا پورا ائرپورٹ ہے یہاں ٹرمینل تھری ہے ٹرمینل ٹو پہ جانا ہے جو ادھر سے جائے گا اس کو ٹرمینل ٹو پہ جانا ہے جو آتے ہیں وہ بیسمنٹ میں آتے ہیں نیچے یہاں سے سب جاتے ہیں انڈیا والے ٹرمینل ٹو سے یہاں پہ ٹالی رکھی رہتے ہیں باہر ٹالی اٹھاؤ اپنا لگیج رکھو اس کے بعد آج آلائن میں لگ جاؤ پیچھے یہ سب لائن میں لگے ہیں اندر جانے کے لیے آگے سعودی کھڑا رہتا ہے پانچ پاندر دس لوگوں کو اندر کرے ہیں یہ یہاں لگا ہے بیلڈ اور یہ اب اندر جا رہے ہیں اب جس کی جاؤن سی فلائٹ ہے جو فلائٹ ہے اپنا ٹی وی پہ دیکھو ال سی ڈی پہ اس کے بعد اپنا فلائٹ پہ پہنچ جاؤ یہاں آگئے لائن پہ لگ گئے ہم نے یہ پیچھے گا ہے دوسری دوسری فلائٹ ہو گئے ہیں یہ سب لائن میں لگے ہیں یہ سامنے دکھا رہا ہے ہنڈی کو دوسری فلائٹ یہ بڑی ایل سی ڈی لگی ہے ہم لوگ کہو گیا ہے لگے جب یہ بوڈنگ ہے یہ اندر جا رہے ہیں یہ اندر آگئے ہیں اب لگے جھونے کے بعد یہ ٹی وی لگی ہے ایل سی ڈی اسی میں اپنا فلائٹ دیکھ لو اس کے بعد گیٹ نمبر دیکھ لو بوڈنگ پہ غلط لکھا رہتا ہے کبھی بھی ڈیسپیلے میں اس میں چینج ہوتا رہتا ہے گیٹ بھی چینج ہوتا رہتا ہے اپنا دیکھ لو تھوڑی تھوڑی دیر میں اس میں چینج ہوتا رہتا ہے کپنے گیٹ پہ جانا کپنے گیٹ پہ لگے جو پھلائٹ یہ سب اندر کہا یہ مول ہے پورا مول بنا رہتے ہیں پورا وہاں پہ آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں گمائیں گا رہتا ہے یہاں پہ باہر سے لیکن سب چیز مل جائے گا یہ پاوڈر ہے ٹائنگو کا یہ چوکلیٹ ہے ادھر پہ چوکلیٹ ہے یہ کاجو بادام ہے یہ یہاں پہ کاؤنٹر ہے یہ نیچے کا ہے یہ فہارا چلا ہے یہ ابھی کھالی ہے جو انڈیا سے آئیں گے وہ یہاں نیچے آتے ہیں جتے بھی ارائیوال ہیں لینڈ ہوگی یہاں پہ سب نیچے آئیں گے اور جو جاتے ہیں یہاں سے ریاض سے وہ اوپر سے جاتے ہیں جب بھی جائیں اپنا بورڈنگ پہ چیک کر لیں ٹی بی بھی دیکھتے رہو کس گیٹ پہ جائے گی آپ کی فلائیڈ کیونکہ بورڈ میں چینج ہوتے ہیں لیلی میں چینج ہوتا رہتا ہے یہ وائی فائی ہے آؤٹ آف سرویس تھی یہ دیکھو اب آگئے ہیں یہاں پہ کتنے لوگ جو لینڈ ہوئے ہیں ریاض میں نیا پر آنے سب یہ جیسے گیٹ نمبر ٹونٹی تری ہے تیس نمبر یہ چوبیس نمبر یہ ادھر یہ پچیس نمبر ایسے ہی سب پہ گیٹ پہ لکھا رائے گا کس گیٹ پہ آپ کی فلائٹ رکھے گی چھپیس نمبر ایسے ہی یہ اب ہم لوگ کا پہلے اوپر تھا پچیس نمبر پہ اب نیچے ہو گیا تیل سی ڈی بھی دیکھتے رہو گے تو معلوم پڑے گا کہ کہاں پہ آپ کی فلائٹ رکھے گی کس گیٹ پہ اب نیچے آگئے ہیں یہ ویٹنگ روم ہے یہاں پہ ویٹنگ کریں گے پھر یہاں سے بورڈنگ کارٹ دکھائیں گے پھر اندر بس میں جائیں گے بس سے پھر فلائٹ پر تک پہنچائیں گے وہاں پہ میدان میں یہ بورڈنگ پہ بس پاسپورڈ اب یہ سب لائن لگا کے یہاں سے باہر جائیں گے بس میں یہ بس ہے یہاں سب لوگ بیٹھیں گے یہ بس پہنچائے گی فلائٹ پہ یہ باہر نکل رہے ہیں یہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں یہ رنوے کا ہے یہ فلائن آس کھڑی ہے یہ بھی فلائن آس کھڑی ہے یہ رنوے پہ بہت جھاچ کھڑی ہیں ہم لوگ کی ہے دوسری انڈیگو انڈیگو فلائٹ آگے ہے دور ہے نا میدان برہتی بہت دور تو بس سے لے جاتے ہیں بہت بڑا میدان ہے آریاد ائرپورٹ پر یہ سب گاڑی کھڑی ہیں لگیج لانے والی یہ ہم لوگ کی فلائٹ ہے انڈیگو یہ پوری میدان میں سب دوسری دوسری فلائٹ کھڑی ہیں یہ بس سے ہم لوگ آئے ہیں یہ سامنے ہے ائرپورٹ ادھر یہ اب اوپر جا رہے ہیں سب لوگ یہ سعودیہ لائنس کھڑی ہیں یہ بس جا رہی ہے اب دوسرے لوگوں کو لے کے آئے گی یہ ائرپورٹ ہے یہ ہم ہیں اب اوپر جائیں گے سب لوگ جا رہے ہیں لائن لگا کے کوئی فوٹو ہیچ رہا کوئی ویڈو بنا رہا ہے یہ دوسری ابھی اوڑی ہے لائٹ ہڑن ویسے یہ سب دی ائرلائنس کھڑی ہے پاس میں یہ کوکپیٹ ہے اب یہاں سے اندر جا رہے ہیں ہم لوگ سب لوگ اپنا بورڈنگ دکھائیں گے نمبر بتائیں گے سب ائر ہوسٹس رہتی ہیں وہ بتائیں گی کون کون سیب ہے آپ کی میرا وینڈو تھا یہ لگے جا رہا ہے ہم لوگوں کو سکتا نیچے والے میں لگیج رکھتے ہیں ہم ہم دوسرا لائنگے یہ دوسرا لگے جا گیا جتنا لگیج ہے اسے الال آ کے بلٹ لگا رہتے ہیں نوچھے چڑھا کے سب نیچے والے میں لگیج رکھتے ہیں ایسے بلٹ اندر لگے رہتا ہے جہاں لگیج ہوتا ہے بورڈنگ بلٹ رہتا ہے اسی پرس کو ایسے چلتا جاتا ہے وہ اندر پہنچ جاتا ہے اندر ایک آدمی رہے گا وہ برابر سے لگاتے جائے ہیں یہ اندر ہے ائر ہوسٹس یہ امرجنسی کے بارے میں بتا رہے ہیں انسٹر اکسن امرجنسی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کئی سے ماسک لگانا ہے اگر امرجنسی لینڈک ہو گئی پانی میں تو اس کے بارے میں ماسک سیٹ کی نیچے رہتا ہے نکال کے لگا رہا اب چل دے ہیں اب یہاں سے جائے گی اس کے بارے ٹیک اپ ہوگی یہ ایک میدان میں ایک اور دوسری کھڑی ہے بہت بڑا میدان ہے اب ٹیک اپ ہوگی یہاں سے یہ ائرپورٹ سامنے دکھ رہا ہے یہ سعودی ارلائنس کھڑی ہے سعودی ارلائنس اب تیج ہو گئی ہے ایک منٹ میں ابھی ٹیک اپ ہو جائی گا کتنے ربکار بنا لیے ہیں یہ ہو گئی ٹیک اپ اپ پر جا لیے نیچے کتنا میدان دکھ رہا ہے پورا یہ پورا ریاد ائرپورٹ کا میدان ہے پورا یہ سب چھوٹی چھوٹے روڈ دکھ رہی ہیں اب یہاں سے ممبئی ائرپورٹ یہ ممبئی کا سمندر پورا یہ پورا ممبئی ہے اوپر سے یہاں ممبئی کی بیلدنگ پورا دکھرا اوپر سے یہ دھیرے دھیرے نیچے ہو رہی ہے پلائٹ پتہ نہیں چلے کہ دھیرے دھیرے نیچے ہوتے جائے کہ لینڈ ہو جائے گا یہ ائرپورٹ دکھنے لگے یہاں سے یہ ائرپورٹ کتنے پلائٹ کھڑی ہیں اب دھیرے دیرے لینڈ ہو جائے گا معلوم نہیں پڑا یہ ایک دم نیچے ہوتی جا رہی ہے یہ پورا وہاں سے پورا ائرپورٹ ہے ممبئی کا وہ سامنے دکھے رہا ہے ائرپورٹ یہ پورا ائرپورٹ ہے یہ پر کھل گئے ہیں یہ سائیڈ میں یہ سامنے فلائٹ کھڑی ہوئی ہے اور بھی دور یہ سامنے ہے ائرپورٹ کا پورا ہے یہ ائرپورٹ کھڑی ہوئی ہے ہم لوگ لینڈ کر جائیں اب یہ وہاں سے نکل کے ائرپورٹ سے جائیں گے یہ سامنے وہاں سے آئے ہیں جو اسکر یہ یہاں سے جائیں اندر اندر یہ ائدھر نکلے ہیں اب یہاں سے پھر سیدھا جائیں گے پھر نیچے اتریں گے وہاں پہ اسٹام لگے گا موہر پاسپورٹ پہ یہاں پہ پھر ہی وائ فائی ہے یہاں سے سیدھا پھر وہاں سے اتر کے یہ اس میں جانا ہے یہاں پہ جا کے موہر لگی گی پاسپورٹ میں پہ جا کے آگے لگیج لینا ہے یہ یہاں پہ بیلٹ لگے ہوئے ہیں سات آٹھ ناؤ یہ دس نمبر پہ آئے گا سب ہی بورٹ کے پاس ایل سی ڈی ٹی وی لگی ہوئے ہیں اس میں لکھتا رہے گا اس پلائٹ لگے جائے گا یہ بیلٹ ہے وہاں سے لگیج اٹھا کہ پھر اوپر آنا ہے یہاں پہ سب پورا چیک ہوگا جوتا چپل پینڈ بیلٹ اس میں رکھنا پڑے گا پڑا سامان وہاں پہ رکھیں پھر جا کے نیچے پھر جانا ہے نیچے جا کے ویٹنگ کرنا ہے اس کے بعد پلائٹ آئے گی پلائٹ سے لکھنو سیدھا یہ لکھنو ہے لکھنو اتر کے یہاں پہ آگئے ہیں سورت اترتے ہی سامنے ہی بینٹ ملے گا یہ لگیج لو یہاں سے سیدھا ایک دم گیٹ ہے باہر نکل جائے ہیں یہاں کچھ نہیں کرنا ممبائی میں اس ٹام ہو جاتا ہے مہاں لگ جاتی ہے پھر لکھنو میں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے چیدھا اپنا لگیج لو ٹولی میں رکھو یہ سامنے گیٹ ہے یہ سامنے گیٹ یہ سامنے گیٹ